موسیقی ورک اور انرڈی یعنی کہ آج ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ ورک کی کس طرح سے انرڈی کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ ہم لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی ورک جو ہے وہ انرڈی اور انرڈی جو ہے وہ ورک کے برابر ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ معلوم ہونا چلینا کہ جو ورک ہے وہ کیا ہے ورک ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی بولی میں جب انرڈی ٹرانسپر ہو جائے بائی سم فورس ایف وہ کوئی بھی فورس آہ ہو سکتی ہے جب کسی فورس کی لگنے سے جسم میں حرارت جو انرڈی منتقل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جو ورک ہو گیا اور جو یہ انرڈی ہے جب کسی جسم میں یہ انرڈی داخل ہو جاتی ہے انرڈی اس میں آ جاتی ہے تو یہ انرڈی اس میں اب یہ صلاحیت یہ قابلیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ کام کر سکے فیزکس میں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انرڈی ہے وہ ورک سے اور ورک جو ہے وہ انرڈی سے ہے لیکن فیزکس میں ہم لوگ ورک اس وقت مانتے ہیں جب کسی بولی پر فورس لگائی جائے اور جو فورس ہے وہ اس بولی کو ڈسپلیس کریں تو ہم لوگ فیزکس میں ورک مانتے ہیں اب جب کسی جسم پر فورس لگتی ہے تو یہ فورس اس کے اندر جو ہے وہ انرڈی پیدا کرتی ہے انرڈی اس بولی کو موف کراتی ہے دسپلیس کراتی ہے اور ڈسپلیسمنٹ جب کور ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی ورک ہو گیا ہے انرڈی جو ہے دلی لیف میں بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے ہم روز مارا زندگی میں انرڈی کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ دھوڑتے بھاگتے کھیلنے کے لیے کرکٹ ہاکی اور جو مختلف کھیل ہے جیسے کہ بسکت بول ان کو کھیلنے کے لیے آپ کو انرڈی چاہیے ہوتی ہے گھڑوں میں کام کرنے جیسے کہ کھانا پکانا ہے مختلف کام کرنی ہے تو آپ کو انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے ہاں جی ہاں سیکھیوں میں بھی تو ہوتا ہے نا اس کی زیادہ مشنگریز ہوتی ہیں ان کے کام کرنے کے لیے بھی تو انرڈی صحیح ہوتی ہیں نا تو انرڈی جو ہے وہ ہم لوگ کسی بھی جسن کی کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں اب انرڈی کی بہت سکسام ہوتی ہے انرڈی بہت سکسام ہوتی ہیں لیکن جو اس کی بیسک جو بنیادی ٹائپس ہیں اسے وہ دو ترہان کی ایک کائنٹک انرڈی ہوتی ہے اور دوسری کو ہم پوٹنسیل انرڈی کہتے ہیں جو کائنٹک انرڈی ہوتی ہے وہ کسی بھی جسم کی انرڈی ہوتی ہے ڈیو ٹو موشن مطلب کہ حرکت کے ودا سے کسی جسم کی جو کائنٹک انرڈی ہوتی ہے اسے ہم لوگ کائنٹک انرڈی پولتی ہیں مطلب کہ اگر کوئی بوکس اسے آپ فورس ایم لگا کر اگر بسپلیس کرتے ہیں تو سرپس پہ کر رہے ہیں تو یہ اس کی کائنٹک انرڈی ہے جو کار ہے وہ زمین پر ہی حرکت کرتی ہے فورس لگانے سے تو یہ بھی جو ہے کائنٹک انرڈی ہے اسی طرح جب گن سے بولٹ فائر کی جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے کائنٹک انرڈی کے تحت یہ موب کرتی ہے اس طرح مختلف چلنا فورس کے لگنے سے چلنا یا کوئی بھی کام کرنا کسی چیز کا فورس لگا کے اس کو منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ کا انرڈی کہلاتا ہے لیکن پوٹنچل انرڈی جو ہے وہ کسی بھی جسم کی پوزیشن کی وجہ سے جو انرڈی ہوتی ہے اسے کہیں پوٹنچل انرڈی کہتے ہیں مثلا کہ اگر یہ ایک جسم پوائنٹ اے سے بی پر ہم لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ہے تو ستہ سمین سے بلندی کی وجہ سے اس میں جو انرڈی ہوگی اسے ہم لوگ پوٹنچل انرڈی کہیں گے اسی طرح اگر آپ کو کوئی بکٹ ہے جیسے کہ بول کی جگہ کوئی بکٹ ہے اس میں پانی بڑھا ہوا ہے اس کو بھی آپ کو زمین سے اٹھا کر بلندی پر لے کے جانا ہوتا ہے تو اس میں بھی اس وقت پوٹنچل انرڈی ہوگی پوٹنچل انرڈی کی بھی مختلف جیسے کہ لوگ قراری ہے جیسے کھڑک سٹھ ڈسپلنگ ہے اس میں جو انہرڈی سٹور ہوتی ہے اسے ہم ایلعڈی کیا ہے کہ میں ہاں لوگ قراریتیسنل پٹنچل انرڈی کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اور زمین کی بدل بلندی کی وجہ سے کسی چیز اگر بلندی پر ہو یعنی کہ اگر زمین کی کشش کی وجہ سے کوئی چیز بلندی پر ہو تو اسے ہم لوگ اور اچھے ڈیفائن ورڈ میں گریوٹیشنل پوٹینشن انرڈی کہہ دیتے ہیں تو یہ انرڈی تھی کچھ قسم تھی اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ورڈ کے کس طرح سے انرڈی کے برابر ہوتا ہے مطلب ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ انرڈی جو ہے کسی جسن میں اگر آگئی ہے تو اس پر ورڈ ہوا ہے اسے بہت اچھی سی مثال سے سمجھتے ہیں فرس کر لیجئے کہ آپ کے پاس ایک جسن ایم ہے ایک گوڑی ہے جس کا میس ایم ہے اس پر آپ نے کوئی فورس لگائی فورس لگانے سے اب اس نے ڈسپلیسمنٹ ٹراول کیا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جسن بلکل ساکن تھا فورس نہیں لگی تو اس وقت اس کی جو وزیرو تھی اب جیسے جیسے اس نے موگ کرنا شروع کر دیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو آخری ویلوسٹی یا فائنل ویلوسٹی ہوئی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی ویلوسٹی آئی ہوگی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب کوئی جسم حرکت کرتا ہے اس پر فورس اپلائید ہو اور اس کا اپنا ماس بھی ہوئی اینے کہ ایم ویٹ بھی رکھتا ہو تو اس سیچویشن میں اس کے اندر ایکسیلریشن ای پرڈیوز ہو جاتا ہے نیتن کا سیکنڈ لوہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کسی جسم پر فورس لگے تو اس میں ایکسیلریشن ای بی پرڈیوز ہوتا ہے اب ہم نے اپنی ساکین حالت میں تھا تو کیوں نے اگنوری کر دوں کہ یہاں پر یہ ہے تو اب ہمارا ایکسپریشن جو چھوٹا سا ہو جائے گا نیتن کا سیکنڈ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اے ہے یہ ایک کس کے برابر ہے اس ایکسپریشن کے لیے اے یہ ہے کہ نیتن کا دوسرا قانون کہتا ہے جب کسی جسم پر فورس ایف لگے اور اس کا ایک میس بھی ہو اور ایکسلریشن بھی تو لگنے والی فورس جو ہے وہ پروڈکٹ کے برابر ہوتی ہے اس کے میس اور ایکسلریشن کے اب مجھے اگر اے فائنڈ آٹ کرنا ہے تو میں اسے آسانی سے ایف پر ایم لکھ سکتی ہوں تو کیوں نے میں اس چیز کو اگر اس جگہ لاکر پٹ کرنا چاہوں اے کے جگہ ایف ڈیوائیڈڈ آئی ایم تو اس میں کوئی ہر چیز نہیں میں اسے یوں کر سکتی ہوں اب دوسری بار تھی ہم ہر چیز کو آسانی سے پڑھتے ہیں مطلب ہر چیز کو مشکل فارم سے آسانی والی فارم میں کنورٹ کر کے پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وی آئی جو ہے وہ تو زیرو تھی اور اس نے جو بھی ویلوسیٹی اٹینڈ کی ہوگی جس میں ویلوسیٹی پر پہنچا ہوگا فائنل ویلوسیٹی اس کی کوئی نہ کوئی ویلوسیٹی ہوگی کیوں نہ میں وی ایف کو وی کے اکوال لکھ لوں تھوڑا ایکسپرشن اور جو ہے وہ آسان اور چھوٹا ہو جائے گا اب یہاں پر ایف اور ڈیوائیڈی پر ایم آ جاتا ہے اور ویٹوں پر سکیر بھول دینا اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو فزکس میں ہے ایف ڈی جب اکٹھے آج ان کا پروڈکٹ تو یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ و یعنی ورکڈن کے برابر ہو جاتا ہے تو میں اسے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایف ڈی یہاں پر پروڈکٹ آ گیا ہے تو اب میرا جو وی سکیر ہے وہ برابر ہو جائے گا ٹو ٹائمز ورکڈن ڈیوائیڈی بائے اس بوڈی کا میس تو اس اکسپرشن سے میں اس بوڈی کی ویلوسیٹی بتا سکتی ہوں کہ وہ کتنی تیزی سے کس ویلوسیٹی سے جو یہ بوڈی ہے جس پہ فورس ایف لگائی گئی وہ کس ویلوسیٹی سے جو ہے موک کر رہی ہے اس اکسپرشن سے میں بتا سکتی ہوں وی فائنڈ آٹ کرنے کے لیے مجھے اس کا انڈر روڈ لینا پڑے گا ٹو ورکڈن ڈیوائیڈی بائے کیونکہ یہ تو سکیر روٹ ہے اس کا انڈر روڈ لینے سے جس کینسل ہو جاتی ہے یہ چیز آپ جانتے ہیں میں ایت میں تو اب بی جو ہے میرے پاس ایکوال آجاتا ہے انڈر روڈ 2 ورکڈن ڈیوائیڈ بائے ایم اب اگر یہ تو اس کی بوڈی کی ویلوسیٹی نکل ہے لیکن اثر میں یہ کہوں کہ ویلوسیٹی کا ایکسپرشن ایسے ہی رہنے دوں جیسے پہلے تھا کہ اب مجھے ویلوسیٹی کو معلوم ہے فرض کیجئے کہ مجھے ویلوسیٹی دی گئے لیکن مجھے ورکڈن بتانا ہے کہ کتنا بوڈی نے ورک کیا اگر اس کی ویلوسیٹی یہ ہے اور مجھے ویلوسیٹی دیا ہو تو اس کو میں یوں کر سکتی ہوں کہ جو میرے سکتی ہوں یہاں دی نومنیٹر میں ہے اسے یہاں پر لے کر جاؤں گے تو یہ ملٹیپلائے ہو جائے گا ملٹیپلائے ہونے سے ہمارا ایکسپرشن جو ہے کچھ ایسا بن جائے گا ایم ویسکر اور یہاں پر 2 ورکڈن برابر ہے اس طرح سے آجے گا اب خالی ورکڈ بتانے کے لئے مجھے 2 کو وہاں جاتے دیوائٹ کرنا پڑے گا میت کا رول ہے اس طرح ہم کرتے ہیں بہت سمپل ہے اس میں تو ہمی مختلف بات نہیں تو ہمارا جو ورکڈ ہے وہ ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کے برابر آگیا ہے 1x2 ایم وی سکیئر اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ 1x2 ایم وی سکیئر کو ہم لوگ فیزیس میں کائنیٹک انرڈی کے ایک ویل لیتے ہیں لیتے ہیں تو اب میں ورکڈ کے برابر لکھ سکتی ہوں نا کائنیٹک انرڈی اور کہ مجھے لکھنا ہی چاہیے کائنیٹک انرڈی کیونکہ اب تو کائنیٹک انرڈی کی ایک بل ہو گیا تو اس طرح سے میں کہہ سکتی ہوں کہ جو باڈی میں انرڈی پیدا ہوئی ہے ورکڈ کے کنے سے وہ کائنیٹک انرڈی تھی کائنیٹک انرڈی کیوں کہا کیونکہ وہ سرفیس پر موب کر رہی ہے فورس کے لگنے سے جو میلس ہے وہ سرفیس پر دسپیس کر رہا ہے اگر ان کیس میں کہوں کہ جی مجھے اب اس میلس کو میں اس بول کو کوئی بھی ایک بڑی ہے اسے ہائٹ پر لے جا کے دیکھنا ہے کہ اب جو میں وقت اتنے کٹی ہوں وہ واقعی وہ بھی کیا انرڈی کے برابر ہی ہوتا ہے جو یہ اسے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ میلس ایم تھا پوائنٹ اے پر تھا مجھے ایک فورس ایف لگانی پڑی فورس کے لگانے سے جی اس میں انرڈی پرڈیوز ہوگی جو اس میں ایبیلیٹی پرڈیوز کریں گی کہ یہ کام کر سکے اب فرش کرتے ہیں کہ اسے فورس لگیں ٹھیک ہے جی اب یہ بوڈی جو ہے وہ ڈسپیس کرنا شروع جائے گی ایچ ہائٹ ٹرول کریں جی اور اس سیچوشن میں اس کا ورک جو ہے وزن دیو تو گریوٹی وہ ڈاؤنورڈ ریاکٹ کرے گا ایم جی ڈاؤنورڈ ہے اور اس کا ڈسپیسمنٹ افورڈ ہے تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پوائنٹ بی پر تو یہ پہنچ کیا ڈیو ٹو پوزیشن پہنچا ہے نا اور ڈیو ٹو پوزیشن جو انرڈی پوز ہوتی اسے ہم لوگ کہتے ہیں پوٹنسل انرڈی تو بگر کوئی اس سیچوشن میں پوچھے جی اس سیچوشن میں آپ کا ورک کیا ہے تو بہت آسان ہے آپ جانتے ہیں کہ ورک برابر ہوتا ہے ایف بی کے تو ایف جو ہے اس سیچوشن میں ہمارا ایم جی اور ڈی جو ہے وہ ایچ ہے تو ہم اس کو ایم جی ایچ لکھ دیتے ہیں دوسری بار ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایم جی ایچ کو فیزیکس میں ہم لوگ پوٹنسل انرڈی کی کوئی لیتے ہیں تو میں اس کیس میں جو ورک دن ہے اسے پوٹنسل انرڈی کی کوئی لے سکتی ہوں نا تو اس لئے ہموں بتا دیتے ہیں بلکہ ہم نے بتایا ہے پروف کیا ہے بقائدہ کہ جو ہمارا ورک دن ہے وہ انرڈی کے برابر ہوتا ہے مطلب کہ کسی جسم پر اگر ورک کیا جائے تو وہ اس میں پیدا کردہ انرڈی کے برابر ہوتا ہے اور یہ جو انرڈی ہے آیا کہ یہ کائنیکٹک بھی ہو سکتی ہے اگر جسم زمین پر حرکت ترے یہ پوٹنشنل بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اسے زمین سے تھوڑا اوپر لے جائیں اور یہ ان دونوں کا سم بھی ہو سکتی ہے اور ایک اور انٹرسنل بات یہ کہ فیزکس نے اس چیز کو مطلب کہ اگر کسی جسم پر ورک کیا جائے اور وہ اس میں جو ورک ہے اس میں پیدا کردہ انرڈی کے سم کے برابر ہو تو اسے ہم لوگ فیزکس میں فانون کا نام دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ورک انرڈی پرنسپل ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم لوگ نے بسکرائب کر دیا کہ ورک انرڈی پرنسپل کیا ہوتا ہے اور کیسے جو ہے ورک انرڈی کی ہی ایکوال ہے اور انرڈی کو کیسے ہم ورک ایکوال لے دیتے ہیں موسیقی